اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ڈیلی اسلامی نیٹ وارک یوٹیوب سینل پر آپ سب کو خوش آمدین منگل اور جمعہ کے دن منگل اور جمعہ کے دن لوگ کہتے ہیں کہ کپڑے نہیں دھونے چاہیے اس سے گھر میں نہوست آتی ہے یا گھر میں بے برکتی آتی ہے یا شام کے ٹائم جھاڑو لگانے سے گھر میں بے برکتی اور نہوست آتی ہے کالی بلی رستہ کٹ لے تو انسان پر مسائب آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ آج کی ویڈیو میں تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ منگل اور جمعہ کے دن آپ بالکل کپڑے دھو سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب جیسے پرانے وقتوں میں لوگوں کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہوتے تھے بہت دفعہ ایک ایک لباس ہی ہوتا تھا یا دو لباس ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ انہی کو بدلتے رہتے تھے آج کل تو بہت زیادہ ہیں تو لوگ کیا کرتے تھے تو اس ٹائم اگر مثال کے طور پر اگر کسی کے کپڑے ناپاک ہو گئے جمعہ کے دن ہی تو اب کیا وہ بندہ یہ سمجھ کے کہ جمعہ کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے منگل کے دن کپڑے نہیں دھونے تو کیا وہ اپنے یعنی ناپاک کپڑے ہی پہنے گا ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا یعنی پاک کرنا تو پھر زیادہ سے بات ہے لازمی ہے فرض ہے پاک کی حاصل کرنا تو اس میں یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کوئی منگل کے دن کپڑے دھوئے یا جمعہ کے دن اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی کسی دل میں بھی کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ساری باتیں جو ہے وہ منگھڑتے ہیں اب رہی بات شام کو جارو دینے کی تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ عورتوں نے نا یہ پورا ایک وطیرہ بنا لیا تھا کہ شام کے ٹائم ہی جارو دینا ہے کیونکہ شام کے ٹائم جو ان کے خامدہ ان کے گھر واپس آنے کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ کیا کرتی تھی جارو اٹھا کر تو گھر کی صفائی کرنا شروع تو اس ٹائم نہ بزرگوں نے منع کر دیا کہ اس ٹائم پہ جارو لگانا جو ہے وہ بے برکتی آتی ہے تو جارو نہ لگائے یعنی ایک لحاظ سے انہوں نے اس لحاظ سے کہا کہ اب ہمیں گھر آئے بجائے ان کو خانہ پانی دینے کے وہ کیا کرتی تھی کہ جارو لے کر شروع ہو جاتی تھی تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوگی تو آپ کیا کریں کہ یہ شام کو جارو نہ لگائے تو لوگوں نے اس کو اپنے اوپر فرض یا واجب سمجھ لیا کہ اچھا بلکل ایسا ہی ہے کہ شام کو جارو نہیں لگائیں گے تو ایسا نہیں ہے اگر آپ کی گھر میں غلازت ہے گندگی پڑی ہوئی ہے اور آپ چاہتے کہ شام کو آپ صفائی کر دیں وانا پوری رات اس غلازت میں رہنا پڑے گا تو بہتر ہے کہ آپ کیا کریں صفائی اس کو ضروری ہو تو کر لیں شام کو کوئی حد اس میں نہیں ہے اب کالی بلی رستہ کارٹ لے تو کیا کوئی مسئبت یا پریشانی آئے گی اس سفر کو ترک کر دیں ایسا کچھ نہیں ہے بلی ایک جانور ہے وہ ہر جگہ ناشتی گھومتی رہتی ہے تو کہیں راستے میں آپ کی یعنی آپ کو کہیں راستے میں مل گئی یا آپ کی راستے کے آگے سے گزر گئی یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی وغیرہ کے ہارن سے یا اس کے آنے سے وہ ایدر ایدر بھاگنا شروع کر دیں تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر اس نے راستہ کارٹے تو آپ وہ سفر ترک کر دیں اور آپ پر وہ مسئبتیں پریشانی آئیں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری باتیں من گھڑتے شریعت میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے ورنہ اتنی بڑی بات کہ آپ پر وہ حادثہ ہو جائے گا یا مسئبت آنے والی ہے یا اس طرح اس طرح تو آپ کیا کریں کہ راستہ جانور نے کٹ لیا ہے تو آپ کی پریشانی آنے والی ہے اگر اتنے بڑا بات ہوتی تو ضرور حدیث میں کہیں نہ کہیں پہ یہ بات ضرور آتی بلکہ حدیث پاک میں یہی آتا ہے کہ آپ سفر کی دعا پڑھ لیں گھر سے جاتے ہو آپ گھر سے واہر نکلنے والی دعا بسم اللہ ہی توقلتو علاللہ و لا حولہ و لا قوتہ اللہ باللہ یہ پڑھ لیں آئیدل کرسی پڑھ لیں تو وہ انسان گھر آنے تک کسی قسم کے بھی آفتو بلاؤں سے یا کسی قسم کے حادثے سے وہ انسان محفوظ رہتا ہے اگر آپ کو وڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ